اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ تھوڑی سی نالجی دینے والا ہوں تھوڑی سی ٹرکس بتانے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں وہ ٹرک اس بارے میں ہوگی کہ اگر آپ بیج لگاتے ہیں یعنی کہ آپ بگنا رہے ہیں آپ بیج لگا رہے ہیں اور آپ کے بیج جرمنیٹ نہیں ہو رہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی بیج جرمنیٹ ہو اور وہ پودے بھی بنیں اور ان پر پھال بھی لگے اس لئے آپ کو چھوٹی سی ٹرک دینے والا ہوں یہ آپ کن پودوں پر کر سکتے ہیں جن کے بیج بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جیسے کہ دنیا یہ ابھی ابھی میں نے دنیا ہارویسٹ کیا ہے یہ ابھی میں ساتھ آپ کو ویڈیو میں بتاتا چلوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے آرگینک دنیا اپنے گھر سے ہی ہارویسٹ کر کے رکھا ہے ہارویسٹ اس کو کیوں کیا ہے کیونکہ میرا دنیا بہت ہی زیادہ لگی ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس زمین میں اتنی جگہ نہیں ہے ہم کنٹینرز میں گارڈننگ کر رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دنیا زیادہ بوشی ہو جاتا ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے اور جب ہم سائیڈ سے ہارویسٹ کرتے ہیں تو وہ لٹکنے لگ جاتا ہے تو میں نے اس ساری جو میرا کنٹینر تھا اس کو میں نے ہارویسٹ کر کے پلیٹ کے اندر رکھ لیا اس میں سے بھی ہارویسٹ کی جائے اور وہ اس بوٹل میں سے بھی ہارویسٹ کی ہے دنیا اگانا دوستو بہت ہی زیادہ ایزی ہے اب میں نے اس کو کاٹا دیکھیں جڑوں سے نہیں میں نے اکھاڑا وہ اس لئے یہ کہ میں نے جہاں سے کاٹا ہے یہاں سے سائیڈ برانچیز نکلیں گی اور مزید دنیا مجھے ہارویسٹ کرنے کو ملے گا میں ویٹ کروں گا مزید دنیا کا جیسے ہی آئے گا میں انشاءال اپ ڈیٹ دوں گا اور ہارویسٹ بھی کروں گا یہاں پھر اس کی گھوڑی کر کے اس کے اندر میں نئے بیج لگا دوں گا دنیا کے بعد اور بھی بیج ہوتے ہیں جیسے کہ سوز مرچ اور ٹماٹر بغیرہ ان میں بھی ایسے ہوتا ہے دوستو کہ آپ کے بیج جرمینیڈ نہیں کرتے چلیں اب اس ٹرک کی طرف آ جاتی ہیں یہ ٹرک کے آئیے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کل میں نے اس کے اندر ہاری مرچ کی سیڈلنگ کی تھی اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر گلے دوپیری کی گرمیوں میں پھول والے پودے ہوتے ہیں جو گروہ ہوتے ہیں اس کی سیڈلنگ کی تھی فلاور پلانٹ جو ہوتے ہیں ان کے دوستو سیڈز بہت ہی زیادہ باریک ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پودہ ہے اس کے بیج بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں اور جناب جب ہم ان کو مٹی کے ساتھ کور کرتے ہیں اور بار بار پانی دیتے ہیں تو مٹی بہت ہی زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے مٹی کا سرفیس ہارڈ ہونے کی وجہ سے ہمارے پودے جرمینیٹ ہی نہیں کر پاتے خاص طور پر جو فلاورز والے پودے ہوتے ہیں ان کے لئے جرمینیشن بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اس چیز کے لئے میں آپ دوستو کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کر رہا ہوں وہ ٹرک کیا کہ آپ نے کوئی بھی برتن لے لینا نیچے یعنی کہ یہ میرے پاس ایک کنالی پڑی ہوئی ہے یہ ایک پلیٹ ہے تو آپ نے کرنا ایسی ہے دوستو کہ آپ نے پودے کو اوپر سے پانی نہیں دینا آپ نے اس برتن کے اندر اس طریقے سے پانی ڈال دینا ہے میں کل بھی پانی ڈال گیا تھا آج یہ ختم ہو چکا ہے پانی بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا بس اتنا سا ڈالنا ہے کہ مٹی نیچے سے پانی لے اور اوپر والے سرفیس تک پانی پہنچا دے نیچے سے مٹی یہ جو سراغ ہے نیچے جو ڈرینیج ہول ہوتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ جو نیچے ڈرینیج ہول ہیں یہاں سے مٹی پانی کو کنزیوم کرے گی اور مٹی اوپر سرفیس تک پانی کو لے کے جائے گی اوپر یہ سارا آپ کا مویسٹر اندر آ جائے گا اور جناب آپ کی پوری مٹی اوپر کوکو پیٹ ہاں یہ بھی آپ نے ٹرکل آدمی فالو کرنا ہے کہ جب آپ نے فلاورز کے بیج لگانے ہیں تو آپ نے کوکو پیٹ کے ساتھ کور کرنا ہے اگر آپ مٹی کے ساتھ کور کریں گے تو آپ کے بیج جرمنیٹ نہیں ہو پائیں گے نرسری والے بھی یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں آپ اگر دیکھیں کبھی نرسری میں تو نرسری والے بھی جب بھی پھولوں والے بیج لگاتے ہیں تو وہ اوپر سے کوکو پیٹ سے کور کرتے ہیں کیونکہ کوکو پیٹ بہت ہی نرم مٹیڈیل ہوتا ہے اور پودا ہمارا آرام سے جرمنیٹ ہو جاتا ہے میں نے سبز مرچ کے لیے بھی کوکو پیٹ کا ہی یوز کی ہے کوکو پیٹ اگر آپ کو نہیں مل رہی آپ کے علاقے سے تو آپ دراست اور سے بھی مگوا سکتے ہیں پھر بھی نہیں ملتی تو مجھے کمنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اویل کروا دوں گا اب جو بھی آپ کا کنڈینر ہے اب یہ جو پودا لگا ہوا یہ نیچے سے پانی کو لے گا اور آہستہ 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 سرفے سیریہ تک پانی کو لے جائے گا بار بار پانی نہیں دینا ایک ٹائم آپ نے اندر رکھ دی اب آپ کو سپریہ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ٹینشن آپ کی ختم ہو گئی اب میں جتنی بھی انشاءاللہ سیڈلنگ کروں گا میں اسی طریقے سے اس پر عمل کروں گا اچھا دنیا کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں فلاور پلانٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں فلاور کی سیڈ بہت ہی نرم ہوتے ہیں سوری بہت ہی بھریک ہوتے ہیں ان کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹماتر کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کھیرہ کریلا یا کالی توری اس طرح کی سبزیاں آپ لگا رہے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی یہ عمل کرنے کی کیونکہ وہ بیج بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے آپ کبھی کریلے کا بیج دیکھیں تو وہ کافی موٹا ہوتا ہے اور وہ زور لگا کے مٹی کے اندر سے باہر آ جاتا ہے اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی آج تہ سیڈلنگ کروں گا ابھی موسم اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم ساری سبزیوں کی سیڈلنگ کر لیں لیکن جیسے جیسے میں سیڈلنگ کر رہا ہوں آپ میرے بتایا ہوئے طریقے سے سٹارڈ کر سکتے ہیں مرس کی میں نے کر دی ہوئی ہے سیڈلنگ آہستہ آہستہ کروں گا تاکہ ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی کنٹرول میں ہو اور ہم کوئی گلتی نہ کریں جس سے کہ ہمیں اس سیزن میں نقصان اٹھانا پڑے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے سیڈلنگ کا تو سیڈلنگ کریں گے تو ہمیں اچھا پھل ملے گا انشاءاللہ آپ دوست بھی گارڈنگ کرتے رہے ہیں بھائی کے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ بھائی آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا اور آپ دوستوں کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ بہت جلد دوستوں ویڈیو آ رہی ہے جیڈ پلانٹ پہ اور فائکس کے پودے پہ ان کو بونسائی کیسے بنانا ہے آپ دوستوں میں بونسائی پودے دیکھیں ہوں گے بونسائی بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے ابھی تو میں اس کی گروہت کروا رہا ہوں لیکن میں انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو بونسائی بنانا سکھاؤں گا کیونکہ پودوں کی گروہت رکی ہوئی تھی موسم کی وجہ سے موسم بہتر ہو رہا ہے پودوں کی گروہت سٹارڈ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جیڈ پلانٹ میں ماشاءاللہ نئے نئے پتے آ رہے ہیں گرین گرین آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں دیکھیں گلاب کے پودے میں بھی یہاں پہ گلاب میں نئے نئے گروہت سٹارڈ ہو چکی ہے اب انشاءاللہ گلاب کی کلمیں بھی لگاؤں گا جیڈ کو اور فائکس کو ان کو بھی انشاءاللہ بونسائی بنائوں گا اور آپ دوستوں کو ٹرک بھی بتاؤں گا کیسے بونسائی آپ نے بنانا ہے امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو بائک کے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے ضرور ہے بولنا بالکل نہیں ہے اور ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کر دینا ہے آپ مجھے اجازت نہیں ملتے ہیں اللہ حافظ